ماہرہ خان پر نامعلوم چیز سے حملہ جی ہاں ناظرین پاکستان کی سپر سٹار اداکارہ ماہرہ خان پر شائقین کی جانب سے چیزیں فینگنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی آئے ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں معروف پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کو حال ہی میں کوئٹا میں ہونے والے پاکستان لٹریچر فیسٹیویل میں بطور مہمان خصوصی مددوح کیا گیا تھا جہاں انہوں نے اپنے کیریئر اور پیشاورانہ مہارت کے بارے میں گھتگو کی تاہم تقریب میں ایک گیر متوقع واقعہ پیش آیا جب سامین کی طرف سے ان پر ایک نامعلوم چیز فینگ دی گئی وائرل ہونے والی مختصر سی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماہرہ خان کی طرف اس وقت چیز فینگ کی گئی جب وہ فلم ساز وجاہت رعوف کے ساتھ سٹیج پر مہو گفتگو تھی اسی دوران شائقین کی جانب سے ماہرہ خان پر کوئی نامعلوم چیز فینگ کی جاتی ہے تو اداکارہ بولتے بولتے رک جاتی ہیں اور پھر چوکتے ہوئے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کرتی ہیں کہ یہ غلط ہو گیا تاہم ماہرہ خان رکاوٹ سے بے خوف ہو کر اپنی گفتگو دوبارہ شروع کرتی ہے اور ساتھ ہی بلوچستان اور کوئیٹر کی ثقافت پر فلم بنانے کا اعلان بھی کرتی ہے ماہرہ خان پر چیز فینگنے کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے متضاد تفسرے کیے جا رہے ہیں جب کی پاکستان کے دیگر اداکاروں نے ماہرہ خان پر اس حملے کی مضمت کی عالمی شہرت دیافتہ اداکارہ ماہرہ خان نے لیٹریچر فیسٹیول میں چینزیں فینگنے کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے اداکارہ ماہرہ خان کا کہنا ہے کہ چاہے کاغذ کے جہاز میں رکھ کر فول ہی کیوں نہ مارو جو غلط ہے وہ غلط ہے اداکارہ نے لیٹریچر فیسٹیول کی وائرل ویڈیو خود شیئر کی اور بتایا کہ کوئیٹا میں ان کا استقبال پتھروں سے نہیں بلکہ گلاب کے فولوں سے کیا گیا انہوں نے طویل پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اسٹیج پر موجود مہمان پر کچھ بھی فینگنہ غلط ہے اور کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ فول فیک رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے انہوں نے اسے دوسروں کے لیے غلط مثال قائم کرنے کے مترادف ٹھہرایا اور کہا کہ یہ عمل ناقابل قبول ہے اس طرح کے واقعات سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پروگرم میں آئے ہوئے دوسرے شرکا کے لیے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے واقعات ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں انہوں نے شرکا میں موجود اس نامعلوم شخص کو بھی مخاطب کرتے ہوئے باور کروایا کہ صرف اس واقعے کی وجہ سے واپسی پر انہیں کہا گیا کہ اب دوبارہ یہاں بلوچستان ہمارے کوئی پروگرم نہیں ہوگا جس سے میں نے اختلاف کیا کہ اس طرح کے مسائل کا یہ حل نہیں ہے ماہرہ خان کے مطابق اس فیسٹیول میں آئے ہوئے دیگر دس ہزار شرکا کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ ہم سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہاں موجود تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح اپنا پیار اور محبت ظاہر کرنا ہے انہوں نے کہا کہ دس ہزار میں سے صرف ایک نے غلطی کی ہے جس کی سزا سب کو نہیں ملنی چاہیے ماہرہ خان کے اس رد عمل پر سوشل میڈیا سارفین ان کے تاریفوں کے پھل باندے جارہے ہیں فون انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں